جو لوگ میرے علماء پر ٹانٹ بازی کیا کرتے تھے کہ ان کو صرف آلہ حضرت سے شروع ہوتے ہیں آلہ حضرت پر ختم ہوتے ہیں ہمارے علماء نے شروع کیا تو یہ ثابت کر دیا کہ آلہ حضرت نے عظمت مصطفیٰ سے شروع کی ہے رفات مصطفیٰ پر ختم کی ہے وہی یقیدہ حقہ بھی ہے وہی دینِ اصل بھی فاضلِ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی ادارِ شریعہ اسلم القادری صاحب رونہ کی سٹیج ہیں جن کی گفتگو آپ سن چکے ہیں ہم سبوں کے مطمئے نظر ہم سبوں کی مرکزِ عقیدت خیر الاسکیہ جن کی درسگاہ سے ایک سے ایک جید عالم بھی مدرس بھی خطیب بھی شاعر بھی مدرس بھی اے مستانی جنات میرا چھٹے گا تو تم کو سونے نہیں دے گا جب تک میں ہوں چھپ سے میری طرف دیکھو میں نے بھی فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا فیروز صاحب کے والد صاحب کے انتقال کی خبر ملی میں حاضر نہ ہو سکا جنازے میں میری بھی دو چند ملاقاتے رہیں بہت دیر کی نہیں چند گھنٹوں کی رہی لیکن مومن کو پہچاننے میں مومن کو وقت نہیں کرتا جنابِ شاعرِ اسلام جابیر اختر سلطان پوری اور فرحت سابری سے نا تو تہنیت کے اشار سن لی بلیابی بھی آنے کا وعدہ کیا حاضر ہو گیا مرضی آپ کی چاہو تو تھوڑی دیر بلیابی بول دے کیا ارادہ ہے سننے کی خواہش ہے کتے لوگوں کی آپ کشمیر میں نہیں ہو ستہ مڑی میں ہو برفیلی ہوا وہیں چلتی ہے یہاں تو ایمان کا ہیٹر اتنا ہیٹ رہتا ہے کہ چھڑ جائے تو ماغ پوس میں بھی لوح چلانے کی سکت اور صلاحیت اہل سنت میں ہوتی ہے تو اگر سننے کا موڈ ہے تو کلیر کلیر بولیے تو میں بھی دس بیس منٹ کے لیے تیار کر دوں کتے لوگ سننا چاہتے ہو اٹھاؤو اٹھاؤو تو سمجھ میں آگے گا ارے جیب سے نکالو اٹھاؤ جب اٹھا لیے ہو تو ایک بار بول دو یا رسول اللہ لہرہ کے اٹھا کے اٹھا کے زور سے اور رنگ میں ایک بار میرے ساتھ اسٹیج سے لے کر زمین تک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اس نعرے کو اپنی اولادوں کی گھٹھی میں پلاتے رہے ہیں یہ فقط نعرہ نہیں ہے ذریعہ نجات بھی ہے یہ فقط نعرہ نہیں ہے ذریعہ نجات بھی ہے یہ فقط نعرہ نہیں ہے قبر کی مشکلوں میں سامانے تحفظ بھی ہے یہ فقط نعرہ نہیں ہے پل سرات سے گزرنے کا سہارہ بھی ہے یہ صرف نعرہ نہیں ہے میزان پر کھڑا ہونے کے لائک بنانے کا اسلحہ بھی ہے یہ وہی نعرہ ہے جو نعرہ ہمارے اور غیروں کے بیچ خطے امتیاز کھیجتا ہے توجہ چاہو اب بلی آبی کی گفتگو سننے کے لیے اپنے آپ کو دو طرح سے تیار کر لیجی لیکن اس سے پہلے صرف ایک شیر سمات کر لیجی اجازت تھو وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے جیتے تھے بندگی کے لیے ہم لوگ بھی کیا لوگ تھے جیتے تھے بندگی کے لیے ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں جیتے ہیں زندگی کے لیے ہم لوگ بھی کیا لوگ ہم لوگ کیا لوگ ہیں جیتے ہیں زندگی کے لیے دو مصافروں نے ایک ساتھ سفر کی ایک کا نام روح ایک کا نام جسم اہل فکر کی اہل فکر کی توجہ چاہوں اگر بات سچی ہو تو تائد ہو جائے دو مصافر ایک ساتھ چلے ہیں ایک جسم ایک روح کب بولیں گے اچھا جو لوگ کھڑے ہیں اگر بیروہ دھی ہیں تو ذرا قائدے سے تن کے کھڑا ہوئی ہے سمرتھک ہیں تو کرسی پر بیٹھ جائی ارے ادھر کرسی ہے لے کے آگے آجا محبت سے بول دیجئے توجہ چاہوں علماء اکرام کی میں کیا عرض کر رہا تھا دو مصافر ایک ساتھ سفر شروع ایک کا نام روح ایک کا نام جسم جسم بڑھتے رہا توجہ چاہوں بہت غور کیجئے شاید میں یہ فلسفہ نہیں حقوقت سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کوک ایک کوک ایک مصافر دو کوک ایک مصافر دو گھر ایک مصافر دو گھر ایک مصافر دو ایک کو آتے سب نے دیکھا توجہ چاہوں توجہ چاہوں کہا بیٹا آیا ماں نے دیکھا کہا لگتے جگر آیا مامو نے دیکھا کہا بھانجا آیا نانا نے دیکھا کہا نواسہ آیا جہن کو حاضر کرے تمہیں اپنی بھکیو جسم سب دیکھ رہے روح کوئی نہیں دیکھ رہا روح نے مسکرا کر کہا روح نے مسکرا کر کہا بے زبان گوشت کا استقبال ہو رہا ہے بے زبان گوشت کا استقبال ہو رہا ہے بے زبان گوشت کا استقبال ہو رہا ہے بانٹ لو لڈو بانٹ لو لڈو منا لو خوشیان اگر تھوڑی دیر کے لیے میں ہٹ گئی نا تھوڑی دیر کے لیے میں نے اگر اس سے اپنے قولہ کر دیا تو لڈو نہیں بچیں گے بٹیں گے ماتم ہوگا خوشیوں کی شہنائی نہیں سر دھونا جائے گا اب یہیں روک لو میں سمجھا دوں کی عقیدہ امام اہل سنت کیا ہے توجہ چاہے بولو گے تو بول دوں گا بولو گے تو بولو گے جسم ہے جسم ہے سر بھی ہاتھ بھی ہے زبان بھی ہے آنکھیں بھی کان بھی ہے پیر بھی ہے سب ہے اگر روح نہیں اگر تو ہے کوئی ڈاکٹر جو بول دے کہ میں پیر کو چلا دوں گا ہے اوقات کسی میڈیکل سائنس کی کسی سائنس میڈیکل سائنس کی ڈائریکٹر کی کسی لیبارٹی کی ممکن نہیں گویا پیر محتاج ہے روح کی زبان محتاج ہے زور سے زور سے زور سے زور سے کان محتاج ہے روح آنکھیں محتاج روح کی بلیابی کورز کرنے دو جس طرح ہاتھ پیر جسم کا ہر حصہ روح کا محتاج روح نہ رہے تو سب بیکار اسی طرح کعبہ ہو کعبے کا تواف ہو تحجد بھی ہو چاست بھی ہو اشراق بھی ہو فرض بھی ہو واجب بھی ہو زکاة بھی ہو خیرات بھی ہو تواف کعبہ بھی ہو لیکن نبی نہ ہو جسم کو حرکت میں لانے کے لیے روح کی ضرورت ہے اور عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے رسول کی ضرورت ہے جوم کے بولا اب ان دونوں مسافروں نے سفر شروع کیا سفر شروع کیا عمر بڑھتے گئی توجہ چاہو عمر بڑھتے گئی ڈاکٹر نے کہا ضعیف ہو گیا حکیم نے کہا ایج فیکٹر پیر کام نہیں کرتا کہا یہ پیری کا اثر ہے لیکن روح سے کسی نے نہیں پوچھا بھول تیری صحت کا کیا حال ہے جسم دکھتا روح نہیں دکھتی ایک مسافر دکھتا ایک نہیں دکھتا ایک دن ایسا آیا کہ ایک مسافر نے کہا اب میں چلا بیٹھنے دو نا اس کو بھی جگہ دے اب ذہن کو یہیں روک لوں قرآن نے کیا کہا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرنا ماف کرنا ایمان والا کہ ہاں مرنے کا تصور نہیں ہے موت مہاہا ہے جہاں اسلام نہیں موت جنازے کا تصور نہیں ارثی کا تصور جہاں ارثی ہے وہاں موت ہمیں یار جہاں جنازہ ہے وہاں موت کہیں گے اممہ اور بیچیں گے دون نہیں سمجھ تو سمجھ تو چھپ کیوں میں نے آج تک کیسا پاپی بیٹا نہ دیکھا جو ماں بھی کہے ماں کا دودھ کا بیوپار بھی کرے میں جیسے ماں کہتا ہوں اس کا دودھ پیتا ہوں بھیجتا نہیں لیکن حیرت ہے بیشو گروہ اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا امی اور اببو کا یہ والا تو جلدی سمجھ میں آئے گا ناشا ہے وہ اب ذہن قریب کر لو قرآن نے مرنے کو نہیں کہا مرنے کو نہیں کہا اگر موت آ جاتی تو پھر قبر میں سوال کی کس سے کیا جاتی اچھا مفتیانے زبیل احترام سے بڑی عدب کے ساتھ اصلاح کی نیت سے ایک سوال ارز کرتے بجر جاتے قبر میں نماز کیوں نہیں پوچھا گیا مفتیانے کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ بتاؤ نماز پڑھ کے آئے ہو کی نہیں لیکن یہاں قبر میں نماز کا سوال نہیں پہلے یہ پوچھا جارہا بول تیرا رب کو زور سے اگر آنکھیں کھولو تو یہ فرق سمجھ میں دکھنے لگے گا بولوگے تو بول دوں گا تو جن کا ایک ہے وہ تو کہہ دے گا ربی اللہ جس کا ایک ہے وہ تو کہہ دے گا ربی اللہ جس کے انیکوں ہیں وہ کیا کریں گے گویا سہولت ادھر ہے ایک والے میں بول دوں بول دوں بول دوں سبیدہ ایک والے میں ہے انیک والے میں نہیں تب بلی آوی کہتا ہے کہ میرا خدا وہ نہیں جو بھکتوں کے لڈو پانی کا مہتاج میرا خدا کھاتا نہیں کھلاتا ہے میرا خدا پیتا نہیں کھلاتا ہے اب میرا خدا وہ ہے جس کو کوئی بناتا نہیں وہ سب بناتا ہے توجہ وہ کسی اور کا خدا ہے جس کے ماننے والوں نے بنایا ہوگا وہ میرا خدا ہے جس نے سب بنایا ہے اب ذہن یہی حاضر کر بناتا مہت 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 چکھنا ہے مہت چکھنا مر نہیں ٹیسٹ لی اچھا ایک بات بتائیے مولا فروش سکھ آپ کے گاؤں میں کوئی خان صاحب ہیں تو اب ایک کام کر لیکن کہ اب انہی کو بس آ دی جائیں معاف کریں گے مولانا غلام مذکر خان صاحب اے وٹا کتاب پڑھنا موبائل کیا پڑھ رہا ہے اس ڈببے نے تو ناس کر دیا میری توجہ چاہ اچھا مان لیجئے آپ کے گاؤں میں کوئی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی غروب افتاب سے پہلے اگر گھوگنی کا مزہ چکھ لے تو روزہ بچے گا کی ٹوٹے گا ارے پٹھان کا روزہ ہے اتنا کمزور تھوڑی ہی ہوگا بچے گا کی ٹوٹے گا سید صاحب کا ہو تو انساری صاحب کا ہو تو ٹوٹے گا زہن قریب کرنا قرآن نے مرنے کو نہیں کہا مزہ چکھنے کو کہا جیسے ہی آئے مولانا دال کھانے کو بولا روٹی کھانے کو بولا یہ کٹوری میں کیا ہے چٹنی جیس کو چکھنے کو بول دائیں مولانا ضرور قادری نے کہا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے چکھنے کی چیز زمدار اسٹیج ہے موت کا مزہ چکھنا ہے مرنا نہیں مزہ چکھنا شریعت رسول نے سب کے لئے قانون ایک بنایا کہ نہیں لیکن شریعت نے ریعیت دی ہے عورتوں کو مردوں کے مقابلے جس عورت کا شوہر ظالم ہو ڈر ہو کہ نمک میں نمک بڑھ جائے سالن میں گگنی میں تو ظلم کر سکتا ہے ویسی عورتوں کے لئے شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ سالن کا ایک کترہ لے کر زبان پر رکھ کر نمک کا مزہ چک کے تھوک دے اس کا روزہ نہیں چھوٹے گا تو جیس طرح ایک روزہ دار عورت ایک کترہ سالن کا زبان پر رکھ نمک کا مزہ چک کر روزہ بچا لیتی ہے ایمان والا موت کا مزہ چک کر پوری حیات بچا لیا گیا اب جھگڑا اس بات پر یہ جو کولیجز میں پڑھتے میرے بچے میڈیکل کا ہو انجنئرنگ کا ہو میٹک کا ہو ہائی سکول کا ہو گریجویشن کا ہو ایگری کلچر کا ہو انجنئرنگ کا ہو کنفیوز ہیں بچے میرے اور یہ کنفیوزن کریٹ کیا ہے مولوی ہوں نہیں اب وہ کنفیوزن کیوں کریٹ کیا اب ذہن کو تھوڑا کری کر رہے پورے ہندوستان میں آزادی کے بعد سے کوئی ایک مسجد بنی کیا حکومت کے پیسوں سے بھولو نہ کوئی ایک مدرس کہیں مسجد کی زمین ملی کمال ہے اقل کے ٹوروں کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا عیسی علی سواب اگر 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 سواب پہن پہن نہیں ہوتا تو بھارت میں اتنی مسجد بنی نہ ہوتی بھارت میں اتنی مسجدوں کی تعمیر نہ ہوئی ہوتی گویا بھارت میں مسجدوں کے منارے چیز چیز کر کہہ رہے ہیں ایمان والوں مولویوں کے فتوے کے چکر میں رہنا برائیلی کے امام احمد رضا کے چکر میں رہنا دیکھ سواب جائز ہے سواب پہنچتا ہے اگر عیسی نے سواب نہ پہنچتے ہوتا سواب نہ ملتے رہتا تو ہیٹ مسجد کے لئے نہ ملی ہوتی سمنٹ مسجد کے لئے نہ ملی ہوتی بالو مسجد کے لئے نہ نہیں identified یہ جو بھی دے رہا ہے اس بھروسے کے ساتھ دے رہا سواب باب کو ملے گا چھت میں ڈھڑوا رہا ہو سواب گادہ کو ملے بنیاد میں ڈال رہا ہوں سواب میری ماں کو ملے گا زمین میں دے رہا ہوں سواب میرے خاندان کو اب اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے بولو لیکن غیروں میں کہاں دم تھا جو ہمیں کمزور کرے کمزور مسلمان تم نے کیا ہے شرم نہیں آتی کی کہتے کوئی مولانا یہ میرا بیٹا ہے نیدوڑی ہوئی ہے سنت کے عالموں کی مولانا فیروش صاحب آپ رو کتے بھائی دادا کے زمانے میں زمین کتنی تھی پانچ بھی گئی اگر پانچ بھی گئے کہ دادا کے زمانے میں تھی تو چچا کے بعد تو بٹتے گئی پھر آپ کے بھائیوں میں بٹے گئی پھر آپ کی اولادوں میں بٹے گئی تو بھی گئے سے ڈیس میل پر آگئے بولو صحیح ہے کہ غلط زور سے بول صحیح ہے کہ غلط ظالموں سے اپنی نسلوں کے مستقبل کی خیرات مانگ رہے ہیں قاتلوں سے اپنی نسلوں کا مستقبل مانگ رہے ہیں بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی اولادوں کو پچاس سال پہلے جن کے باپ دادا بگہاں میں تھے وہ آج ڈیس میل میں آگئے اور ڈیس میل والی زمین بھی بیٹیوں کی شادی میں اگر بک جائے گی تو بتا دس سال کے بعد تیری آنے والی اولاد ہندوستانی ہونے کا کون سا ثبوت دکھائے گی کیا ثبوت ہے تیرے بچوں کے پاس تب بلیابی کو احساس ہوا میرے تلوے سے زمین کھسک چکی ہم نے اپنے علماء اہل سنت سے بینتی کیا کسر جوڑ کر بھی تھی اکٹھا ہوئی چودہ ستمبر کو ادارہ شریعہ کی نئی بیلڈنگ کے رئیس القلم ہال میں بیہار جھارکھن بنگال اڑیسہ چار اسٹیٹ کے ساڑھے سات سو علماء اکٹھا ہوئے اور اسی دن تیہ کیا گیا کہ ہم اپنی نسلوں کے مستقبل کی بھی حکمرانوں سے نہیں مانگیں گے وہ میرے بھوٹ کے سوداغر تو ہو سکتے ہیں میری نسلوں کے مستقبل کے محافظ نہیں ہو سکتے جبہ پھار تقریر خوب ہوئے اینار سی کے خلاف جس کے باپ کے بدن پر اچھا کپڑا بلیاوی کی دین ہے اس کا بیٹا بھی بلیاوی کے خلاف ٹلٹ مارتا تھا فیس بک پر لکھتا تھا وہ درد بھی میں نے برداشت کر دیا لیکن کوئی سیکولر کہلانے والی پارٹی مسلمانوں کا بھوٹ لوٹنے والی کوئی سیاسی دل عدالت میں نہیں گئی کہ مسلمان کے بچوں کے بھویش کا مسئلہ ہے تنہا تیرا بلیاوی اور ادارے شریعہ سپریم کوٹ میں آڑا بھی ہے کھڑا بھی ہے لڑا بھی ہے تین طلاق پہ جببہ بھار تقریریں ہو بھی سپریم کوٹ نے ڈیسیزن دے دیا ایک ساتھ تین طلاق دوگے تو طلاق ہو جائے گی سزا تین سال کی تھنڈا پڑ گئے لیکن ادارے شریعہ آپ کا سویا نہیں ادارے شریعہ نے کمپرمائز نہیں کیا اسی وقت ہم نے اترتے وقت سپریم کوٹ کی سیڑھیوں سے کہا تھا جس پر بڑا بوان ہو تیرے بلیاوی نے دو ٹو کہہ دیا تھا کہ جس کو جتنا موٹی جس کو جتنی موٹی کتاب بنانی ہو قانون کی بنا لے ایمان والا تو وہی کرے گا جو میرے رسول نے کہا اور اس فیصلے کے خلاب بھی اسی سپریم کوٹ میں ریویزن پٹیشن داخل کر چکا ہوں امید ہے کہ پندرہ جنوری کے بعد یہ دونوں کیس آئے گا ہمیں لڑنا پڑے گا اپنی نسلوں کے مستقبل کے لئے آج جسے دیکھو وہی میرے آقا علیہ السلام کی جزمت پہ پتھر مارتا ہے جس کے باپ دادا کا شجرہ ہندوستانی نہ ہو وہ بھی میرے نبی کی شان میں پتھر اچھالتا ہے ہمارے بچے اگر سڑک پر احتجاج میں اتریں تو اکیسیں تالی سے بھون لیا جاتا ہے اور سیاسی پارٹیاں شریعہ کی سرپرستی مولمائے اہل سنت چار تاریخ کو مزفر پور میں پانچ تاریخ کو دربھنگا میں مدھے پورا ہو کے لوٹ آیا ہو جھارکھن کے پانچ زلہ میں مولانا قطبودین ساب لگے ہیں بنگال میں پورے سوبے بنگال کی مجلسے مشاورت پندرہ جنوری سے پہلے لیں گے امید کرتا ہوں کہ کل پہنچ کر کے پٹنا میں پورے سیتہ مڑھی کے ہر بھلوک کے علماء کی ایک بیٹھا کھو اور جنوری کے پہلے ہفتے میں مسلمان اپنے لیے سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے لے کر تم سب کے ساتھ نکلے ہو کسی کے بیٹا کو مکھ منتری بنانے کے لیے بار بار نکلے ہو کیا دو چار بار اپنے نبی کی عزت کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں ارے بولو نکل سکتے ہو کہ نہیں کتنے لوگ ہو جو نکل سکتے ہیں زور سے بنو زور سے زور سے اب نعرہ لگاؤ اب کھڑا ہو کے نعرہ لگاؤ کھڑا ہو کے لگاؤ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اب میں آپ سے دو ٹک پچھلو ادار شریعہ آواز دے کے چلو بھوٹر لیسٹ میں بہت گنواں دیے ہو سیتہ مڑھی میں اپنے سر اور ٹوپی سے اپنی آبادی گنواں کے زمانے کو بتا دو آواز دیا جائے کہ آؤ سیتہ مڑھی تو آوگے کی نہیں آوگے زور سے بول کر بتاؤ آوگے کی نہیں نبی کے ناموز کے لیے آواز دیا جائے نکلوگے کی نہیں نکلوگے جہیز کے خاتمے اور جہیز کو دفن کرنے کے لیے آواز دیا جائے نکلوگے کی نہیں نکلوگے تو تیاری کر لو اس وقت گاڑی والو آپ سے میں بنتی کروں گا روز تیری گاڑی نکلتی ہے کمانے کے لیے تاریخ تیہ ہو جائے تو اس دن اپنے گاؤں میں کھالی گاڑی ڈیزل بھر کے لگا دینا اور کہنا کہ جس نبی کے صدقے میں میں گاڑی ملی ہے آج اس نبی کے ناموز کے نام پر یہ گاڑی بھی چلے گی ڈیزل بھی بھرے گا نبی سے عشق کرتے ہو تو سوار ہو جاؤ لے جانا بھی میرا کام ہے لانا بھی میرا کام ہے اس لیے میں حضرت اللہ مہم مفتی اسلام القادری صاحب کہہ رہے تھے میں نے کہا میں پتنا صبح پہنچ کر کے تاریخ تاریخ کروں گا اب میں اپنے علماء سے بنتی کر کے کہوں گا دعوت نامے کا انتظار مت کیجئے گا بہت میری قوم دعوت دے کے بلا چکے ہیں بہت با چکے ہیں اور گاؤں کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا دعوت کا انتظار مت کیجئے گا آپ تک کسی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اخوار کے ذریعے واتشاپ کے ذریعے خبر مل جائے تو یہ آپ کا فرض منتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں ملنے والوں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں آپ دعوت دیجئے اور دعوت دے کر کہیے میں بھی نکل رہا ہوں میرے رشتہ دار سمدھی ہو تم بھی نکلو داماد ہو تم بھی نکلو وہاں جاؤ تم بھی نکلو ہم روز نکلتے ہیں اپنے لیے آواز سب مل کر نکلتے ہیں اپنی نبی کی رفاعت کے لیے تو پھر کلیر کلیر بول دو آواز دیا جائے تو ساتھ دیں گے کی ساتھ چھوڑیں گے ہاتھ اٹھا کر زور سے بول کر بتاؤ آواز دیا جائے کہ باہر نکلو ساتھ دوگے کی ساتھ چھوڑو گے ساتھ دیں گے ساتھ دوگے کی ساتھ چھوڑو گے آواز دیا جائے چلو چلو سیتہ مڑی ساتھ دوگے کی ساتھ چھوڑو گے یاد رکھنا دنیا مجھ کو میرے رنگ سے شکل سے صورت سے مکان سے حویلی سے نہیں پہچانتی یہ دنیا مجھ کو میرے نبی کی وجہ سے پہچانتی ہے ہم پہچانے جاتے ہیں اپنے رسول کی وجہ سے بس آخری تمنا یہی رکھنا میرے اللہ ہمارا دشمن میرے نبی کے حوالے سے پہچانتا ہے میرے اللہ کل قبر میں بھی ہم اپنے نبی کو پہچان لیں قبر میں ہم اپنے رسول کو پہچان لیے تو مشکلوں کی ساری دیواریں گر جائے گی وہاں تو سری پہچان دیکھا جائے گا خاندان نہیں پہچان دیکھا جائے گا یہ کس کے خاندان کا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ رب کے محبوب کو پہچان رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے اور جو یہاں پہچانے گا نبی کو عظمت کے حوالے سے وہی قبر میں پہچانے گا روخِ سر کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے لڑائی بہت مشکل ہے ناممکن نہیں ہے لڑائی کٹھن ضرور ہے اسمبھو نہیں ہے اور جس کے دل میں ذہن میں دماغ میں یہ جو نون ہوگا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ اللہ تعالی ماسٹر صاحب کو کروٹ کروٹ جنت اتا فرمائے اپنی جگہ اتمنان سے آپ بیٹھے رہیں گے اگلا پورام نازمی اجلاس یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم